لاہور میں بیوٹیشن آئیشہ جعوید کی رہائشگاہ پر محرم الحرام کی مناسبت سے مجلس کا انقاد کیا گیا مجلس میں آدھا کارا خوشبو، آفرین پری، لیلہ اور مدھیہ شاہ سمید لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اس حوالے سے آپ مزید دیکھئے اس ویڈیو میں مجلس میں آدھا کارا کے گرانے میں کہا نظر مولا اے گلہ اپنے چھٹ کے کسی اپنے قرآنے کم چھٹ کے پاک بیوی دے بچے دی پوٹی دینای مولا 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 سلام مولا مولا مولی سلام یا حسین یہاں پرسا دینے کے لیے موجود ہے پینتت پاکے گھرانے نے جو قربانیاں دی اور کلمے کی سر برندی کے لیے اسلام کو پھیلانے کے لیے انہوں نے جو قربانیاں دی وہ ساری زندگی جب تک ایک کل کائنات ہے کوئی پراموش نہیں کر سکتا اور جو اسلام کو پھیلانے کے لیے انہوں نے جو کامش رکھی ہیں اس کو سلام مجلے سے ہوتی ہیں زکر ہوتا ہے زکر سنتے ہیں نیاز نیاز کرتے ہیں اور جتنی بھی ہماری شو بس کی فیلڈ کی جو اورتیں بھی لوگ کہلیں تو میرے خیال میں بہت زیادہ چیز کو مانتے ہیں اور بھی سارے مانتے ہیں لیکن میرے خیال میں جتنی نظر نیاز جتنی سوک ہم لوگ کرتے ہیں تو میرے خیال میں وہ کم ہی ہوتا ہے اور سب کے گھروں میں مجلس ہوتی ہیں اور سب کے سب اس چیز کو سوک پہ لے کر جاتے ہیں اور دس دن پوڑا جو ہے ہم اپنا کام آف کر دیتے ہیں ہمیں ایکٹیوٹی بلکل آف کر دیتے ہیں ہمارا ٹوٹل جو فوکس ہوتا ہے وہ ہمارا مجلس پہ ہوتا ہے ذکر سننے پہ ہوتا ہے اور یہ ہی ہے کہ ذکر سن رہے بھی بھی مجلس پہ رہے ہیں شین کی طرف اور ہم لوگ مجلس سننے کے لیے آئے ہیں اور اس میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں کہ جو سوک ہم لوگ منا رہے ہیں اور میرے لوگوں سے بھی یہی انتجا ہے تو احترام کے ساتھ سوک منایا جائے ہیں سوک اپنے گھروں میں بھی بیٹھ کے ٹی وی بھی سن لیں تو میرے لوگ میں ذکر جو ہے کیونکہ اللہ تو سب کا ہے واحد اللہ کی ذات ہے اور اس کے بعد سب کچھ ہے ہمیں چاہئے کہ اس چیز پر وار آف اکر کریں کہ انہوں نے کس چیز کی تلقین دی ہے انہوں نے نماز کو بچایا ہے قرآن کی حفاظت کی ہے اسلام کو بچایا ہے ہمیں چاہئے نماز پڑھیں قرآن میں جو لکھا ہے اس پر عمل کریں اس کو سمجھیں ان کو پڑھیں صرف عربی پڑھنا کام نہیں ہوتا اصل میں ہمیں اس کا ترجمہ سمجھ کر اس پر عمل کرنا چاہئے اور یہ دیکھنا چاہئے کہ انہوں نے حق کا ساتھ دیا حق پر کھڑے رہے اور حق پر چلے ہمیں چاہئے کہ حق جتنا ہی تلق کیوں نہ ہو اس کے اوپر کھڑے بھی ہوں اور اس کے لئے بولیں بھی اور اسی راہ پر چلیں جس کی تلقین انہوں نے ہمیں کی موشن جتنے عالم دنیا تا قیامت تک زندہ رہنی ہے سب کے لئے ایسا درس دے کے گئے ہیں کہ حق کی خاطر سر کو جھکانا نہیں کٹا لینا بہتر ہوتا ہے تو یہاں آج ہم موجود ہیں ہماری بہت ہی پیاری فنکارہ جو ہے شین اس کے گھر پہ وہ ہر سال بہت ہی آئیزانہ طریقے سے اور اپنے جوش اور ولولے کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے فرش عذا بچھاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اس جس شان سے حضرت امام حسین نے نیزے پہ اپنے سر کو کٹا لیا لیکن اپنے نانے کے دین کا کلمہ بچا لیا امام حسین علیہ السلام ایسی ہستی ہیں اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے اور ان کی اس حمد کو دن با دن ہر سال کی طرح ان کی جیسے یہ حمد بڑھتی ہے اللہ تعالیٰ اس میں اور اضافہ کرے اور ہر سال وہ اسی طرح فرش عذا بچھاتی رہیں جس طرح فرشہ